موڑے وال مکڑا موڑے پیاریاں موڑے پیاریاں موڑے پیاریاں اینی تو اتنی خوش لگ رہی ہے پاکار کے ساتھ بیٹھی باتیں کر لی ہے اور تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو میں اس سب سے کیا سمجھوں جسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھے مجھوں کو فرق نہیں پڑتا جو اسے میرا خیال نہیں دے تم کیا چاہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے پیرو میں ایسا نہیں کر سکتا ارے ارے تم تو ناراض ہو رہی ہو میں تو چاہتی تھی تم ہینی سے مل دو تم خود اس کی غیر مجود کے سے اتنے پریشان تھے اب کیا ہوا ماریاں میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں اوکے فائن فائن میں جا رہی ہوں اوکے فائن میں جا رہا ہے کیا بات ہے سوائمہ کیا ہو امی کاشف کا فون آیا تھا اب کیا کہہ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ شام میں آئیں گے اور ادنان بھی گھر پر ہو اچھا تو پیٹھا اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے ادنان کو کال کر لو میں نے فون کیا ہے مگر اس کا نمبر بن جا رہا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اگر وہ رات کو لیٹ آیا تو زیادہ پریشان مت ہو جا کے تیاری کرو شام کی چاہیے پکار آج باپسی پہ تو مجھے ہمی سے ملواد ہوگے یعنی میں ضرور ملوا دیتا لیکن تم جانتی ہو وہاں پہ تمہارے والد بھی ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کچھ مشیبت کھڑی ہو جائے لیکن امی سے بات کیا پہ بہت دن ہو گئے مجھے بہت دن ہو گئے مجھے بہت انشن ہو رہی ہے ان کی تم نہیں جانتے ہو اس انسان کو انسان نہیں ہے وہ درندہ ہے اس نے میری ماں پہ بہت سمکی ہے اور میں اپنی امی کو اس حالت میں اور میں اپنی امی کو اس حالت میں لیکن مجھے جاننا ہے کہ وہ کیسی ہیں تو انہیں فون کر لو نا تو میں بتا ہے ہمارے گھر میں فون نہیں ہے سوری میں بولیا تھا ایک آئیڈیا ہے کیا؟ تم اپنے محلے میں سے کسی کو فون کیوں نہیں کر دیتی ہاں ہماری نیور ہے نا افت ان کی گھر پہ فون ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا تم وہاں پہ فون کر دو وہ تمہارے امی کو بلا دیں گے اور وہاں پہ تمہارے والد بھی نہیں ہوں گے تینکیو کتنے اچھے ہو تم میری ہر مشکل کا حل ہے تمہارے پاس میں نے کیا کیا ہائے ہیلو اینی کہا جا رہی ہو ابھی آتی ہے سوری یار تجھ سے ناراز ہے لیکن میں بات کروں گا اس سے کوئی فائدہ نہیں سن جو کیا ٹھیک کیا کم آن میں سیکھا بھی لو میں چل چلتا ہوں میں بھی ہی کیا بھی کیا بھی کیا بھی کیا بھی میں ہے ہاں مجھے تمہارا فون چاہیے اوہ ہاں ہاں امی سے بات کرنے تم بات کرو میں آتا ہوں موسیقی 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 وَالِكُم سلام کون آپ کی پڑوسن تاہیرہ کی بیٹی ارے کورو تولین کہاں ہوں تم کیسے ہے تمہارے رشتے دار بھئی تاہیرہ بتا رہی تھی تم کسی رشتے دار کے گھر گئی ہو جی ہاں سب ٹھیک ہے کیا آپ امی سے میری بات کروا دیں گے ہاں ہاں کرا دیتی ہوں بات تمہاری امی کے تو تیور نہیں ملتے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو میں نے تو جانا ہی چھوڑ دیا جب بھی جاؤں ٹھیک طرح بات ہی نہیں کرتی کیا آپ میری بات کروا دیں گے ہاں بھئی ہاں کروا دیتی ہوں بات سارے فرض تو ہمارے ہی ہیں نا اچھا تم بتاؤ تم کس رشتے دار کے گھر آئی ہو آپا ان سے میری بات کروا سکتی ہیں آپ مجھ بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے اچھا بھئی کرواتی ہوں بات تم یہ بتاؤ ہولڈ کروگی یا دوبارہ کال کروگی میں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں آپ انہیں بلا دیں ٹھیک ہے اچھا سنیں ہاں بولو امی کو علیدہ بلا کر بتائیے گا کسی کے سامنے مت بتائیے گا اچھا اچھا تمہارے والد ٹھیک ہے میں بعد میں فون کرتی ہوں ٹھیک ہے میں بلا کر لاتی ہوں مورو ہاں چھوڑو میرا مراکر نہیں چھوڑو تو ادنا ان سب باتوں کا آپ کوئی مطلب نہیں ہے پلیز میری زندگی میں پہلی بہت مشکل ہیں اس میں اضافہ مطلب ایک بات سنو اینی پلیز میری بات سنو اینی مجھے کچھ نہیں سننا اینی مجھے کچھ نہیں سننا اینی مجھے دار کرتا ہوں میں تم سے اور شادی کسی اور سے کر رہا ہے دو کشنیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی ادنان کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو تو کیا کروں میں بلکہ کیا کروں پر وقت ہر چیز بتل دیتا ہے شاید کچھ وقت بات تو میری یاد پہ بھی حسن مجھے ایسا سمجھتی ہو یقین نہیں ہے مجھ پر ایک وقت تھا ادنان جب مجھے تم پر تمہاری محبت پر اپنے آپ سے زیادہ یقین تھا لیکن وقت نے مجھے اتنا بڑا دھچکا دیا کہ میرا بھروسہ ٹوٹ کے بکھر چکا ہے لیکن یعنی میں اب بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح پہلے کرتا تھا ادنان اب ان باتوں کا کیا مطلب ہے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تم کہہ رہے جو کچھ دنوں بعد کسی اور سے شادی کر رہے اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ادنان مجھے ایسے مزاق بلکل پسند نہیں میری زندگی پہلے مزاق بن چکی ہے خدا کے لئے مجھ پہ رہم کرو میں سچ کروں ایلی شادی کرو گی مجھ سے کیوں کروں تم سے شادی آج تمہارے کہنے پر تم سے شادی کرنا اور کل تم اپنے گھرونوں کے کہنے پر مجھ پہ سوطن لے آو گے سندگی میں پہلے ہی بہت مسئبتیں مجھے اور مشکلوں میں مت دھکے لو ادنان میں ایسا نہیں ہوں ایلی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے صرف تم سے جسے تمہاری شادی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا ہم شادی کر لیں گے تو خود ہی ہماری جان چھوڑ دیں گے میں نے بہت سوچ ہے نہیں پلیس مجھے کے لامان چھوڑا پلیس مجھ سے شادی کر لوں لیکن ادنان میں تمہارے ساتھ ہوں نہیں تم ایک بار ہاں کرو ہم ہم آج شادی کر لیں گے آج؟ ہاں آج اس سے پہلے کہ میں کمزور پڑ چوں پلیس ہاں کر دو اب نہ لو مجھے پلیس بھائی وہ وہ کورو تولین کا فون آیا تھا وہ تاہیرہ سے بات کرنا چاہتی ہے کورو تولین کا فون ہاں جی اور یہ کیوں بتا رہی ہے تو ہاں اس نے تو منع کیا تھا کہ صرف تاہیرہ کو بتاؤ لیکن میں نے سوچا کہ آپ اس کے باپ ہیں آپ سے بھلا کیا چھپانا اور ویسے بھی وہ کسی پریشانی میں نہ ہو بہت اچھا کیا آپ نے بتا کے اس کا فون آنا ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر لیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آنے والا ہوگا اس کا فون آج ہے چلیں آپ لیکن یہ سب ہوگا کیسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تھوڑا ٹائم مل جاتا تو کچھ ہو جاتا ابھی تو نہ میرے گھر جا سکتے ہیں نہ تمہارے پھر یہ کہ پھر کیا پھر کوئی ایسا دوست جس پر ہم اعتبار کر سکیں ایسا کون ہو سکتا ہے ہے میرے ذہن میں ایک لیکن اگر تم اس سے بات کرو تو شاید ہمارا کام ہو جائے کون مکار اگر تم مکار سے بات کرو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے والد کے بہت کونٹیکٹس ہیں وہ ہمارا نکاح کرا سکتے ہیں اپنے گھر اگر تم کو ہو تو نہیں ادنان وہ پہلے ہی میرے لئے بہت کچھ کر چکا ہے اور میں اسے کچھ اور نہیں مانگ سکتے یعنی ہم دونوں کی زندگی کا سوال ہے تو میں بھکار سے بات کرنی پڑے گی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں اس سے بات گوڈ چھلو بات کرتے ہیں پرسل ہاں لیکن پہلے مجھے ایک فون کرنا ہے کس ہے اپنی امی کو ہلو کدھر ہے تو اے کر سے باکتر تجھ شرم نہیں آتی آپ ہاں میں تو کیا سمجھتی تھی کہ میں تجھے ڈھونڈنے چکوں گا ڈھونڈنے چکوں گا تو یہ یہ تری پول ہے اے میں نے تجھے ڈھونڈ لے نا اور تو میرے ہاتھیں چڑ گئی تو میں تیرا وہ ہاتھ کروں گا وہ ہاتھ کروں گا کہ تو یاد رکھے گی پناہش بر تو کھا ہے پول ہلو تو کون بولنا بات کرا میری قررت اللہن سے نہیں کراؤں گا کیوں نہیں کروائے گا باپو میں قررت اللہن کا وہ چھوڑوں گا نہیں چھوڑے میں بہت دیکھیں تیر جیسا تو تو بہت کون رہا ہے میرا نامدنان ہے اور بہت خوشی ہوگی ترے سن کر کہ میں تیری بیٹی سے آر شادی کر رہا ہوں کیا ہوئے ہوئے تو بات کرا میری قررت اللہن سے بتا اب ایک ہی باہر آئیں گے دونوں شادی کے بعد دعائیں نینے ایسی کوئی بات نہیں ہے مصروف تھا میں کہاں مصروف ہے اور آج تو تو اینی کے ساتھ آیا ہے اور بھئی اس کے سامنے ہم کاں تجھے نظر آئیں گے بھئی ہمارا دوست ہمارا رہا ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تو سمجھ رہا ہے بہت لمبی قانی ہے اینی آج کل میرے گھر پہ رہ رہی ہے اسی لیے میرے ساتھ یونیورسٹی آگئی تمہارے گھر میں مگر کیوں میں نے تجھ سے کہا تجھے پوری بات اس لیے نہیں بتائی کہ تُو نے سوال کر کر کے میرا سر کھا جانا تھا ارے یہ کیا بات ہوئی پوری بات بھی نہیں بتا رہا اور پوچھنے سے بھی منع کر رہا ہے اچھا کوئی اور بات کر رہا میں نہیں کر رہا کوئی اور بات مجھے تُو یہ بتا تُو نے اینی کو بتایا ہے کہ تُو اسے محبت کرتا ہے یا ابھی بھی وہیں کھڑا جہاں سے چلا تھا میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اینی سے بیلوش محبت کرتا ہوں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے مل جائے سمجھا تُو کونسا زمانے میں رہ رہا ہے یہ قسمی صدی ہے میرے دوست لیکن محبت کا نام آج بھی محبت ہے بھئی تیرے سے کوئی نہیں جیسکتا ہے خیر یہ بتا اینی کام پر ہے یہی پہ ہے آر اور ادنان پتا نہیں تُو کیا تفتیش کر رہا ہے دیکھ وکار تُو میرا دوست ہے ہمیشہ میں تجھے یہی بتاؤں گا کہ تُو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے ایسا کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آرہا تُو کیا چاہتا ہے میں اینی کو کہوں کہ وہ محبت ادنان سے کرتی ہے لیکن شادی مجھ سے کرے کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں عارف تالی ایک حادثے نہیں بچتے اچھا یار اچھا تم تو ناراضی ہوگے جو کرنا ہے وہ کرو بھئی کیا بنا رہا ہے کونسے نوٹس ہیں یہ یار یہ سائیمنٹ میلی آج ٹیکس کی یہ والی ہم کرنی چکے مال کی بری شکعتیں آ رہی ہے کھال کھڑو اے بھئی مانی کے کام میں زیادہ ہی مانداری کی ضرورت ہوتی ہے آپ شکعت آئی تو تیری طرح سے مال لینا بند کر دیں گے چل موسیقی آہ بھئی مشیڑے کدھر غیب ہے سوکار خوشی خبر لیا ہے چلو بھئی آج تیڑے مو سے بھی خوشی کی خبر سنو لے وہ اینی کے پون آیا تھا اچھا باکی ہاں سوکار وہ تائرہ سے بات کرنا چاہتے تھے میرے میں نے اس کو خوب سنائی وہ بچانک لڑکے نے فہنچ لے لیا اسے اور اپنا نام بتایا ادھران کہہ رہا تھا کہ وہ آج اینی کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہے موسیقی 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 کسی اور کی شادی کیسے ہو سکتی ہے اینی کے ساتھ ہڑا کون ہے یہ ادھران سوکار مجھے تو وہ ہی لگتا ہے جس کے ساتھ اینی کو میں نے سڑک پر دیکھا سوکار اب کیا کریں گے وقت آج سے نہ نکل جائے موسیقی تو ایسے کڑ گھڑ جاؤ گھڑ جاؤ گھڑ جاؤ گھڑ جاؤ بڑے پیار محبت سے اپنی بیوی کو بتا کہ تیری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے پھر بے پیار سے بڑے تڑکے سے اس کو اس طرح سے شیشے میں اتار کہ اس کو یقین آ جائے کہ تُو بھی اس شادی پر خوش ہے اور وہ تجھے اپنے ساتھ شادی پر لے جانے کیلئے تیار ہو جائے پھر سوچا نکر سوچا نکر وہ تجھے جائے گی تیرے بانے ہزار ہم پہن جائیں گے شادی تو ہوگی وگر اکھوڑا خام کے ساتھ ٹھیک ہے سرکا ٹھیک ہے سرکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرکا ٹھیک ہے 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 ارے تاہیرہ بھئی کہاں تھی تم اسلام علیکم والیکم اسلام میں گھر کا کچھ سامان چاہیے تھا وہ لینے گئی تھی اچھا اچھا میں پہلے بھی آئی تھی تمہاری طرف اچھا پتہ چلا تم گھر تھی نہیں بھائی کے لئے بیٹھے تھے کیوں کچھ خاص کام تھا لو بھلا مجھے کیا کام ہونا بھائی وہ اپنی کرتو لین کا فون آیا تھا تم سے بات کرنا چاہتی تھی تم تو گھر پر تھی نہیں اس لئے میں تمہارے میاں کو بلا کر لے گئی تو تم نے بشیر سے بات کروا دی ہاں تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو جیسے یہ کوئی بری بات ہوئی ارے بھائی وہ اس کا باپ ہے دشمن نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا اچھا مجھے تو ایسا ہی لگا تھا خیر کیا بات ہوئی دونوں میں لو بھلا مجھے کیا پتا ارے میری ایسی عادت نہیں کہ میں دوسروں کی باتیں سنوں وہ کورا تلین ٹھیک تو تھی نا ہاں آواز سے تو ٹھیک لگ رہی تھی لیکن تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو تاہیرہ مجھے لگتا ہے تم کچھ چھپا رہی ہو دیکھو مجھے کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں ویسے لگتا تو نہیں ٹھیک ہے میں چلتی ہوں یا اللہ میری بیٹھی جہاں بھی ہو خیریت سے ہو تاہیرہ تاہیرہ کیوں فون کیا اور اور اب بشیر کیا کرے گا اینی کہاں تھی تم بات ہو گئے امی سے نہیں بات نہیں ہو سکی پھر اب بو نے فون اٹھا لیا تھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا اپنان نے سب سمال لیا یہ سے بہت اچھا گیا دونے کیا ہوا بھئی مجھے مجھے تم بات کرنی ہے کہو تم نے میری لیے بہت کچھ کیا ہے ایک اور فیور کر دو کیسی فیور کیا بات ہے ادنان کوئی خاص بات ہے ہاں ہاں بھئی ایسی کیا بات ہے جس کو بولتے ہوئے تم اتنا ہچکچا رہے ہو باکار ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں آج اپیور اسی وقت نکاح تو کرنا چاہتے ہیں مگر تیری مدد کی ضرورت ہے بلکہ تیری مدد کے بغیر ہم نکاح کر رہے نہیں سکتے تیری تارا مجھے تمہاری قسم مجھے واقعی حساس ہو گیا اور میں اپنے خیر پہ بہت شرمندہ ہوں پاپا ایکشلی یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھئی کر لیں نکاح دونوں بالے گئے ان کا نکاح ہو سکتا ہے پاپا مسئلہ یہ نہیں ہے پہ کیا مسئلہ ہے ادھر یہاں یہ شادی پڑ اور شادی روک دیں ہیں لیکن سرکار میں نے تائرہ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی پڑی